اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما جماعت ہفتن السلام علیکم میں آپ کی تاریخی ٹیچر بات کر رہی ہوں آج ہم اپنا تاریخ کا تیسرا تدریسی سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے آج دن منگل ہے ہمارے پاس تاریخ ہے چودہ جلائی دوہزار بیس جماعت ہفتن مضمون تاریخ تدریسی سلسلہ نمبر تین ڈائیڈیا جب کی جائے گی باب نمبر دو پڑھائی صفحہ نمبر انتیس تا اکتیس آج جو ہم پڑھیں گے پیجز صفحات جو ہم پڑھیں گے اس میں اہم نقاط ہمارے پاس کیا کیا جائیں گے اکبر کی اصلاحات منصبداری نظام یہ آپ کی تاریخ کا فرنٹ پیج ہے اس کے بعد پیج صفحہ نمبر ٹونٹی نائن پہ آ جائیں اکبر کی اصلاحات منصبداری نظام آج ہم پڑھیں گے اکبر کی اصلاحات یعنی اکبر نے اپنے دور میں کیا کیا اصلاحات کی اپنی ریاست اپنی حکومت کو بہتر بنانے کے لیے اس میں آج ہم پڑھیں گے منصبداری نظام اکبر کے انتظامی درمات اور اصلاحات کو ترد جائر میں بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر تیس پہ آ جائیں سب سے پہلے ہوگا اوپر منصبداری نظام اکبر سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتے چلوں کہ منصبداری کروایا تھا یہ سیول جو سروس تھا اس کا سب سے پہلا سٹیپ تھا اس نے لیا منصبداری نظام کو میں جو جاگیریں تھیں وہ عموما شہزادوں کے سپورٹ سوم دی جاتی تھی منصبداری نظام میں تمام جاگیریں بادشاہ کے مد نظر کام کرتی تھیں یہ مطلب یہ کہ کوئی بھی جاگیر خود مختار نہیں تھی اکبر سے پہلے ملک میں جاگیرداری نظام رائش تھا جاگیرداری نظام ہوتا ہے جس میں ہر جاگیر اپنی مالک خود ہوتی ہے کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہوتا بادشاہ انہیں پوچھ نہیں سکتا کوئی بھی حکم نہیں دے سکتا آگے آ جاتے ہیں بادشاہ اپنے عمراء کو جاگیریں دیتے تھے اور وہ حکومت کو سلانہ لگان ادا کرنے کے پابند تھے اس کے علاوہ وہ سپاہی اور گھوڑے بھی رکھتے تھے تاکہ وقت ضرورت انہیں بادشاہ کی مدد کے لیے مجھوائے جا سکے اکبر نے باقاعدہ طور پر اقتدار سنبھالنے کے بعد جاگیرداری نظام کا جائزہ لیا اسے اس نظام میں بہت سے نقاعث نظر آئے جن کو درست کرنا ضروری تھا مسئلہ اسے نقاعث کیا نظر آئے تھے کہ جاگیریں جاگیروں کے جو مالک تھے وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ وفادار بھی بے وفائی کم ظاہرہ بھی کر سکتے تھے سب سے بڑا خوش شہر جو سے نظر آئے تھا تاہم اس نظام میں جب اسے اس بات کی نشاندہ ہی ہوئی کہ جاگیرداروں کے بھیجوے سپاہی بادشاہ کی بجائے جاگیرداروں کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں تو اکبر کو سخت بے چینی ہوئی ظاہری بات ہے کسی بھی بادشاہ کو بے چینی ہوگی یہ جان کر کہ اس کے سپاہی اس سے زیادہ اس کے جاگیرداروں کی وفاداری کریں تو وہ ایک قدرتی چیز ہے کہ وہ پریشان ضرور ہوگا اکبر اپنے اندازے حکومت اور مزاج کے تبار سے ایسا رجحان کبھی بردائش نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ ہر طرح کی طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا ایک انسان کے پاس جب طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ خود مختار بننا چاہتا اور زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال اور اپنے انڈر لانا چاہتا ہے وہ اپنے قبضے میں زیادہ سے زیادہ طاقت لانا چاہتا ہے یہی وجہ تھی کہ اسے جاگردارنا نظام بلکل بھی نہیں باتا تھا پھر سیاسی طور پر سپائیوں کا جاگردار کا وفادار ہونا کسی بھی باشکلے کسی بھی بغاوت کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا پیش خیمہ ہو سکتا تھا مطلب کہ یہ سیچیشن کبھی بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتی تھی انہی دنوں کئی جاگرداروں نے اکبر کے خلاف سازشیں شروع کار دی یعنی اکبر کا خدشہ اب جو تھا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو گیا تھا جاگرداروں کے سپاہیوں کے وفادار تھے اور وہ جاگرداروں کے ساتھ مل کر اکبر کی حکومت کو ختم کرنا شروع کرنے جا رہے تھے اکبر نے سابق نظام کو بدل کر منصب داری نظام رائج کیا منصب داری نظام میں ہر سرکاری عہدے کو خواہ و سیول میں ملازم ہو یا فوجی محکموں میں ایک منصب اتا کیا جاتا ہے ایک منصب رکھنے والے سے کبھی سیول محکموں اور کبھی فوجی شعبے میں کام لیا جا سکتا تھا ان دونوں شعبوں کے دنمیان کسی تفریق نہ رکھی جاتی تھی اکبر نے دس سے بیس ہزاری منصب قائم کیے نیج ہزاری سے اوپر کے منصب شاہی افراد یا متد لوگوں کے لیے مخصوص تھے ہزاری منصب کے ساتھ ذات اور سواری کے اسطلاحیں استعمال کی جاتی تھی مثلاً پنچ ہزاری ذات اور دو ہزاری سوار یا ہفت ہزاری ذات اور چار ہزاری سوار وغیرہ ذات سے مراد فوجیوں کی تعداد اور سوار سے مراد شاہ سواروں کی تعداد تھی ہر منصب دار کے لیے لازم تھا کہ وہ مقررات تعداد میں سپاہی شاہ سوار اور دوسرے سمانے جنگ اپنے پاس رکھے تاکہ با وقت ضرورت وہ بادشاہ کی مدد کر سکے ہر منصب دار کو اس کے منصب کے مطابق تنہا ملتی تھی یعنی جب جاگردارہ نظام شروع کیا گیا تو تب ہی ساتھ ہی اس نے اس نظام کی مصوری منصب داری نظام جب شروع کیا گیا تو ساتھ ہی میں اس نے اس نظام کی کچھ سٹیٹس بنا دی یعنی کچھ لیول بنا دی ہے جیسے اب کی حکومت میں سب سے پہلے نیچلے درجے کے سیاستدان آ جاتے ہیں اس سے اوپر درمیانے درجے کے سیاستدان اس سے اوپر بڑے درجے کے سیاستدان جیسے ایم ایل اے ایم پی اے یہ نیچلے درجے کے سیاستدان آ جاتے ہیں اس کے بعد وزراء آ جاتے ہیں جیسے وزیر تعلیم وزیر خارجہ وزیر پالیسی اس طرح اور اس سے اوپر جو درجہ آ جاتا وہ ہوتا ہے وزیر اعظم کا اور پھر صدر کا بلکل یہی چیز اس نے تب ذاتوں میں تقسیم کر دی کہ فلان ذات ہر ذات چار طرح کی درجے کس نظام بنا دی تاکہ ہر ذات پر مقررہ شخص انتخاب کیا جا سکے اگر بادشاہ کسی منصب دار سے اس کی کسی غلطے کی بنا پر ناراض ہو جاتا تھا تو اس کا منصب چھین لیا جاتا تھا منصب مروسی نہ تھے اب تو کسی سے کسی کا منصب یعنی کسی کی کوئی پاور چھیننے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونا ضروری ہوتا ہے تا بیسا نہیں تھا اگر بادشاہ ذرا سا بھی کسی سے ناراض ہو گیا تو مطلب اس نے اس کا منصب چھین لیا ہر شخص کو اس کی قابلیات یہاں خدمات کی بنا پر منصب عطا ہوتے تھے منصب دار کے مرنے کے بعد اس کی تمام جائدات بہت کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی یہ بھی ایک طرح کی نائن صافی تھی کہ جو مر زیادہ تھا اس کے گھر والوں کو کچھ بھی دینے کی بجائے ساری اس کی جائدہ جو تھی وہ سرکار قبضہ کر لیتی تھی اس پر اور اس کی ترکے سے اس کے بیٹوں کو کچھ نہ ملتا تھا اس کے لیے ہر منصب دار کی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کریں اسی وجہ سے مغل عمرہ بہت سا روپیہ مارات کی تعمیر پر خرچ کرتے تھے یعنی منصب داروں کو تو پتا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو کچھ بھی نہیں ملنا اس لیے ان کی کوشش ہو دی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں جتنا پیسہ اپنا خرچ ہو سکتا ہے وہ کر لیں اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے شورا اور موسیقاروں کی سرپرستی کرتے تاکہ مرنے کے بعد ان کا نام زندہ رہے ہر سال ہر منصب دار کی فوج سواروں اور گھوڑوں بغیرہ کا بقاعدہ مہینہ کیا کرتا تھا اور ریجسٹر میں ان کا حلیہ لکھا جاتا تھا گھوڑوں کو بقاعدہ داگا جاتا تھا ان ایک ران پر منصب دار کا اور دوسری ران پر سرکاری نشان ہوتا تھا گھوڑوں کو داگا جاتا تھا اس سے مراد گھوڑوں پر نشانی لگائی جاتی تھی کہ گھوڑے کس حکومت کے ہیں اور کس منصب دار کے ہیں یعنی تب اکبر کی حکومت تھی تو اکبر کا ایک سرکاری نشان سٹیمپ ایک بنائی گئی ہوتی تھی وہ سٹیمپ گھوڑوں کی ایک ٹانگ پہ وہ لگائی جاتی تھی اور دوسری ٹانگ پہ جس بھی منصفدار کا گھوڑا ہوتا تھا ہر منصفدار نے اپنی علیہ دہ سٹیمپ رکھی ہوتی تھی اور اس کے گھوڑے پر اسی کی سٹیمپ لگائی جاتی تھی اچھا جی آج کی لیکچر میں ہم نے پڑھا بادشاہ اکبر نے اپنے زمانے میں کس طرح اپنی حکومت کا حکومت اور عوام کے لئے اصلاح کی اس میں آج ہم نے کیا پڑھا منصفداری کا نظام امید ہے آپ کو اس نظام کی بخوبی سمجھ آگئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گھروں میں محفوظ رہیے خدا حافظ